آپ کو بتائیں وزیر خزانہ اس آگڈار کو زمنی بجٹ کا اختیار دینے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لے گئی ہے عدالت نے وزارت خزانہ اور وزیراعظم کو نوٹس جاری کر دیے ہیں وزارت خزانہ کو سترہ اپریل تک تفصیلی جواب جواب کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے وزیر تفصیلات جانیں گے لاہور سے میاداوت سے میاداوت تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی لاہور ہائیگورٹ کے مستجسس آتر محمود کے روبرو وفاقی وزیر خزانہ اس آگڈار کو سو ملین کے زمنی بجٹ جاری کرنے کا اختیار دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی جس پر عدالت نے اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وزارت خزانہ کو اور وزیراعظم محمد نوازلی کو سترہ اپریل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے تحریری طور پر وضاحت طلب کی ہے عدالت کے روبرو درخواست دار کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی قبینا نے سو ملین کے زمنی بجٹ جاری کرنے کا اختیار اور سرکاری اداروں میں سربراہان کی پتردی کا اختیار جو ہے وہ وزیر خزانہ اس آگڈار کو دے لیا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف دی ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ حصول طے کر چکی ہے کہ جو وفاقی قبینا کے اختیارات ہیں وہ وزیراعظم سمیت کسی بھی ان افرادی پس کو نہیں سوپے جا سکتے لیکن اس کے باوجود وزیراعظم میاں نوازلی کے سمدی وزیر خزانہ اس آگڈار کو زمنی بجٹ جاری کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ سرکاری اداروں کے سربراہان کی تقریری کا اختیار دیا گیا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف دی ہے عدالت نے اس درخواد کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وزیراعظم نوازلی کو وزیراعظم سیکرٹری نوٹسز جاری کیے ہیں اور وزارت خزانہ کو بھی سکرہ اپریل تک تفصیلی جواب جمع کروانے کا حکم دیا ہے بہت شکریہ میاں داود